تو یار ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں فارمل یوکوزونا ماسٹر اوشو این امارو کی آنکھوں میں آنکھیں دال کے کافی زیادہ سیرس نکھ سے کہنے لگتا ہے تو بتا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ٹرین کروں یا فن نہیں فیصل آپ تمہارے ہاتھ میں ہیں اس کی ایک ایک بات اوشو این امارو کے دل پہ چھو جاتی کہ چلتے ہی اوشو این امارو اپنا سر جکاتے ہوئے کافی دمدار طریقے سے کہنے لگتا ہے سار یہ میرے لئے کافی فخر کی بات ہوگی کہ آپ جیسے فارمل یوکوزونا مجھے ٹرین کرے اس کے بعد فارمل یوکوزونا ماسٹر اوشو این امارو سے سوال پوچھتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو پھر بتاؤ مجھے آخر کتنے دنوں تک تم نگویا میں یہاں پہ سٹے کروگے جس پر اوشو این امارو چکتے ہوئے سر پہ لیکن بلند آواز میں کہنے لگتا ہے سار لگ بگ ایک ہفتے کے لئے فارمل یوکوزونا ماسٹر آگے کہنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آج سے تم دنوں اپنا پورا ہفتہ یہیں پہ گزاروگے میری منشن میں حالکہ ساتھ میں ہی موجود ریانہ کو اس بات پہ اتراز ہوتا کسی کہتی ہے چلو اوشو این امارو کی تو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے پر آخر مجھے یہاں پہ کیوں رکنا ہے اس کے جواں میں فارمل یوکوزونا بولتا ہے اگر کسی کو شاگرد لیتا بھی ہوں تو وہ صرف ایک ہی شرط پہ وہ مجھ سے کسی بھی قسم کی ہرگس کمپلین نہ کرے اور جوان لڑکی میرا یہی جواب تمہارے لئے بھی ہے دوسرے سی میں اسی سیکیٹری ٹنٹ بے سائیو ناما زیکی کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ اوری چیزوں کو کافی زیادہ کیوریس ہو کے کہنے لگتی ہے آخر وہ بڑا شخص کون تھا تم لوگوں کی طوری ایکشن سے ایسے لگتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی اہم شخص ہے سائیو ناما زیکی کافی زیادہ سیرس ہو کے کہنے لگتا ہے کافی امپورٹنٹ شخص یہ الفاظ تو اس کے لئے بہت زیادہ چھوٹا ہے ضرور اوشو نامارو سے ناواقف ہے پر وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک فارمل یو کزونہ ہے اے کے شنکہ ہے اور اپنے دور میں تو اس کے سکیز کے خلاف تو کوئی سارہ آسا بھی سوال تک نہیں اٹھا سکتا پر یہ کہانی یہاں پہ بھی آکے ختم نہیں ہوتی ایک کجب قسم کی ٹرینر کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے دو سٹوڈنٹس کو گائٹ کیا تھا یو کزونہ رینگ تک پاس میں ہی موجود دین سیکیٹری آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو افہا ہے اس پڑھے کے بارے میں سننے کوئی ہے اگر یہ واقعی میں سچ ہے تو شاہد شاہد اس پڑھے کے ہاں دین دن تک بھی نہ ٹک پاؤں اس سب بیچ میں وہاں پہ آتا ہے یہ گاگے تینما اس سے پہلی نظر میں دیکھتے ہی کچھ سیکیٹریز آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے ذرا دیکھو تو سا ہی اس شخص کو حالانکہ وہ پچھلے والا بھی نیشنل ٹریشر تھا پر ذرا دیکھو تو سا ہی اس شخص کو اس شخص کو دیکھتے سارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی ڈائیمنڈ سے کم ہو ہی نہیں سکتا سیاہدے کے سائے نماز ہے کی فوراں سے سمجھ جاتا کہ اوشو این امارو اگر کیوں اتنے بے دردی سے اچانک سے پہلے سے بھی زیادہ کافی ڈیٹرمنیشن سے سٹرونگ ہونا چاہتا ہے اسی بیچ میں سین شفر ہوتا ہے اور دوسرے سین میں اوشو این امارو اور ریانا کو ہم باگتے باگتے سٹور میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ پہ ریانا کافی پرشان ہوتی ہے کہ تم اس سے ٹریننگ کیسے کہہ سکتے ہو اسی بیچ میں ہمیں ایک چھوٹا سا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے اوشو این امارو سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا ٹاس میرے لے جا کے کھانا لے گیا ہنڈرڈ یین اور تمہارے پاس صرف اسب تیس منٹ ہے میں کری چاہتا ہوں اسے کے ساتھ یہ چھوٹا سا فلیش بیک یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور پریزنٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ریانا اوشو سے کہتی ہے اتنے کم بجٹ میں تم کڑی نہیں دیار کر سکتے اوشو این امارو سے بتاتا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے دماغ کا استعمال کرنا بھی اسٹرینی کا ایک حصہ ہے دوسرے سی میں اوشو این امارو کو ایک کڑی دیار کرنے میں کافی زیادہ وقت گزر گیا ہوتا ہے اس نے پورے طریقے سے فیل کر دی ہوتا ہے اوشو این امارو اسے معافی مانگتا ہے اسی بیچ میں ایک بار فیسے سین شفت رہتا ہے اور دوسرے سی میں اوشو این امارو اس بار اس کی مشن کی صفائی کر رہے ہوتا ہے وہیں پہ اوشو این امارو کافی گزرگ سے کہنے لگتی ہے اس کے کتے کو سب سے پہلے چکر دینا اس کے بعد مالی بننا اور اس کے بعد اب کپڑے دھونا یہاں پہ کوئی مجھے بتا سکتے کہ یہ چیزیں تمہاری سومو میں کیسے مدد کرے گی تھوڑے ہی وقت گزرنے کے بعد جیسے جیسے ماسٹر اس روم میں انٹر کرتا ہے وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اوشو میں اب تمہاری سومو دیکھنا چاہتا ہوں اسی طوران اس نوم میں ایک اور سیکیٹری رینگ کا ایک شخص انٹر کرتا ہے ماسٹر اوشو سے کہنے لگتا ہے یہ ہے سیکیٹری پھر دیکھاؤ اس سے اپنی ٹرپل کامبو موف اب جیسے دیسے دونوں کی بیچ میں باؤٹ شروع ہی ہوتی ہے اوشو نمارو اپنے ٹرپل کامبو موف کا استعمال کر کے اس سیکیٹری کی خلاف اپنی وکٹری کو حاصل کر لیتا پھر ماسٹر اوشو سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر لیٹر ڈیمن میں جاتا ہوں تم سیکیٹری کے خلاف بار بار اپنے اسی موف کا استعمال کر کے باؤٹ جیتو سب کے بعد سے اوشو نمارو جب بھی اس کے خلاف باؤٹ لڑتا وہ ہارتا چلا جاتا اتنے برے طریقے سے ہارتا دیکھ کے ریانہ اپنے من ہی من میں کہنے لگتی ہے جب سیکیٹری لیول اس کی ٹیکنیک کو دیکھ لیتا ہے تو ساری سی بات ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ اگلی بار وہ کونسا موف استعمال کرے گا ساری سی بات ہے یہاں تک تم نے اس سے کوئی ایڈوائز تک نہیں دی میں اور پچھلی بار ٹینٹے میں ہارنے میں کیا ہی فرق ہے دونوں میں ہی وہ بار بار ہارتا چلا جا رہا ہے یوں ہی اب دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ منٹ بھی گزر جاتے ہیں یہی وجہ سے ماسٹر اب فلحال کے لیے ٹریننگ کو روک ڈالتا پیار اب اگلی سی میں رات کے دوران کر ہی تو اوشو این امارو اور ریانہ کے لیے کو ضروری سمان لیاتا یہ سب میں کر ہی تو جب اوشو این امارو سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ٹریننگ کیسے جاری ہے فورمل یو کزونہ کے ساتھ اوشو کی جواب دینے سے پہلے ہی ریانہ کافی زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتی ٹریننگ کا تو نہیں پتا لیکن ہاں گریلو کاما میں ہمیں کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے میری ایمانہ تو ہمیں یہ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیا ہے حالانکہ اوشو این امارو انکار کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے نئی ابھی تو فیلال میرا پہلا ہی دن تھا اور ویسے بھی اگر میں نے پیچ میں ہی کوٹ کر دالا میرا ضمیر مجھے کبھی جینے نہیں دے گا فرکر ہی تو بھی جانے لگتا ہے جاتے جاتے وہ ریانہ سے کہتا ہے اوشو این امارو پہ میرے لیے نظر رکھنا اوشو این امارو جیسے ہی اندر جانے کو لگتا ہے پھر تب ہی اوشو این امارو اور ریانہ اسی سیکیٹری کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں انہیں ساتھ والے جانشک سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اس بچے کے لیے افسوس ہو رہا ہے بھوڑا اس بچے سے کافی عجیب و غریب کام کروا رہا ہے اور خود تو وہ آرام سے بس بیٹھ کے مزید ہو رہا رہا ہے اور جہاں تک بات ہے کہ اس نے دو یکوزونا سٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہے میری مانو تو ان کے پاس شروع سے ہی ٹیلنٹ تھا اسی طرح کافی زیادہ مزید اور ریسلز بھی تھے جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی دورانی بیچ میں ہی قوٹ کر دالا تھا اور جہاں تک اس بچے کی ہی بات ہے جتا اس کی ٹکنیک دیکھے کافی زیادہ حصی آتی ہے وہ یہ جیسے جیسے کہہ رہا تھا اس کی ساری کی ساری باتیں مانسٹر بیچے کرے ہو کے سن رہا ہوتا جیسے دیسے اس سیکیٹری کو یہ بات ریلائز ہی ہوتی ہے پھر تب ہی مانسٹر اس کے موہ پہ پانی چھڑک دالتا بیچ میں وہ سیکیٹری مانسٹر سے معافی مانگنا شروع کر دالتا مانسٹر گسے سے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہنے لگتا ہے جسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم اور کوئی بھی میرے بارے میں کیا بولتا ہے پھر اگر میں نے تمہیں دوبارہ سے اس بچے پہ ہستے میں دیکھ لیا تم لوگوں کے کیا تمہارے پاس ایک پرفیکٹ بوڈی ہے لمبا قد ہے ایک اچھی خاصی فین بیس ہے تم لوگوں کو یہ کبھی احساس ہوئی نہیں سکتا اس جسم سے اس کا آگے بڑھنا کتنا زیادہ مشکل ہے سوموں میں یہ جو ٹکنیک اس نے پائیا ہے یہی اب اس کا آخری چارہ ہے اب بتاؤ مجھے نہیں اب بتاؤ مجھے اس میں آخر اتنے ہسنے والی کیا بات تھی یہ سارے کے سارے باتیں بھی بار گھرے ہو کے اوشو اور ریانہ سن رہی ہوتی ہے اگلے سینگ کی شروعات ایک خوشگوار صبح سے ہوتی ہے اوشو انہمارو کو اس نے ایک نئے ٹاسک ساتھ گروشی سٹور بیجتی ہوتا ہے البتہ ریانہ کہنے لگتی ہے ہنڈر ٹین بجٹ پر یہ تو impossible ہے کہ ہم ایٹ ویجی سٹیٹ فرائی کو بنایں شاہر یار کیسے نہ کیسے کر کے اوشو انہمارو پھر بھی ہار نہ مانتا کیسے نہ کیسے کر کے اس سے سرے ویجی سٹیٹ فرائی سرف کر ہی ڈالتا کہ باوجود بھی وہ ماسٹر زررا سبھی خوشنا ہوتا وہ کہتا میں نے تمہیں آٹ کا کہا تھا اور اوپر سے میں نے تمہیں تیس منٹ دیئے تھے کے بعد اوشو انہمارو کی آج کی دن کی پریکٹس پارٹ شروع ہوتی طرف تو اوشو انہمارو اپنی پریکٹس میں لگا ہوتا بری فورمل یوکو سنا ریانہ سے سوال پوچھتے ہوئے کہنے لگتا ہے ینگ لیڈی کیا تمہیں کسی قسم کی دکت ہے فکر مت کرو مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا میں تمہیں پورے پورے اجازت دیتا ہوں کہیں جا کے رہنا کافی پرشانی سے دوری ہمت کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے یہ چیزیں واقعی میں اوشو کی مدد کرے گی میرے خیال میں تمہیں اس سے کسی قسم کی ایڈوائز بغیرہ بھی دینی چاہیے وہ فورمل یوکو سنا ماسٹر بولنے لگتا مو کھولنے سے کافی زیادہ چیزیں کلیر ہوتی ہے جہاں تک تمہارے سوال کی ہی بات ہے وہ بھی ایک راستہ ہے میند کر کے اس سے یہ نولیج کو پانا ایک اصلی جیت کھلاتی ہے سی بیچ میں کہانی ایک بار پھر سے سیکیٹری ٹین کی طرف شیفٹ ہوتی ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کاغی تینما اپنی باؤٹ میں یہاں تک سائیو نامہ زیکی کی سیکیٹری لیول پہ بھی باری پڑ جاتا ہے پھر ہے کاغی تینما سائیو نامہ زیکی سے ایک بار پھر سے اگلی باؤٹ کی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے البتہ سائیو نامہ زیکی انکار کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ رنگ صرف ہمارے استعمال کی نہیں ہے بلکہ اوروں کی بھی ہے پھر تبھی سائیو نامہ زیکی کافی زیادہ اکر دکھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے لوگوں کی فکر کرنے سے ہم تھوڑی سٹرونگ ہوتے ہیں اسی مسائیو نامہ زیکی اس کے بائی سے مخاطب ہوکے کہنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے بارے بائی عوضہ کی داشی کی سے جا کے کیوں نہیں لڑ لیتے کیا کہ تینما اسی بات سے زہمت ہوکے کہنے لگتا ہے اس سے لڑنا نہیں چاہتا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں میں اپنے بائی کی کافی زیادہ عزت کرتا ہوں عوضہ کی بننے تاک کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایک بار بھی نہیں ہارا اور اپنے بیج اور یوکوزونا کے بیج میں پاور کا فرق دیکھ کے وہ ہمت ہار گیا وہ جانتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ لوگ اس وقت اسے کتنی امیدیں لگا بیٹھے ہیں پھر پھر بھی وہ یوکوزونا بننے سے ہار مان چکا ہے حالانکہ میں اس جیسا نہیں ہوں میں سب کی امیدوں پر آؤتروں گا میں اپنے بائی کی جگہ لے کے ایک فائنل یوکوزونا کھلاؤں گا پھر ہم دیکھتے ہیں سیکیٹریز ابھی بھی اوشوہ نمارو کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتا ہے یار وہ ابھی تک فارمال یوکوزونا کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے چونکہ فارمال یوکوزونا کا نام ہکاگے دینما کو فوراں سے اپنی طرف کھینچ لیتا یہ وجہ سے وہاں جان سیکیٹریز سے کہنے لگتا ہے مجھے اسی وقت بتاؤ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو ایک پار پھر سے فارمال یوکوزونا کی مینچنگ کی طرف سین شفٹ ہوتا ہے ریانہ جہاں پہ جیسے جیسے بات لے رہی ہوتی ہے اس کے باری خراب بڑھا ریانہ سے کہنے لگتا ہے تم ویسے کافی ہمت اولی ہو تو ریانہ کہتے ہیں ساری سے بات ہیں اگر میں اسے چھوڑ کے چلی جاتی تو شاہد وہ ٹھیک سے اپنی ٹریننگ نہ کنٹینیو کر پاتا ماسٹر مزید کہنے لگتا ہے ویسے تو اس کا سٹائل اس کا سومو سٹائل واقعی میں کافی زیادہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے ویسے تو تم سومو میں شنو میں تو انٹرسٹیڈ بھی نہیں تھی جبکہ آپ اب تم اوشو ہے نہ مارو کوئی خودہ رنگ میں دیکھنا چاہتی ہو خیر یار ویسے صرف اس میں تم ہی نہیں شامل یہ تو شاید ایک مردہ کی رگوں میں بھی خون کو چالو کر دالے یہ دیکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے قدبالا اپنے سے گئی گناہ زیادہ پر سائز ملے پیلوانوں کو یوں سبین کے بل پٹکتا چلا جا رہا ہے میرے خیال میں ہم دونوں اس لئے اس کی مدد کر رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے ساتھ وہی خواب میں شامل ہیں مدد کو سنگ کے ریانہ کافی زیادہ کمفیوز ہو جاتی ریانہ کہتی ہے میں زیادہ کس چیز میں مدد کر رہی ہوں صرف صفائی وغیرہ میں فورمال یوکو سنگا اس کی بات سے ذرہ بھی ایگری نہ کرتا وہ کہتا یہ اس بات کا پروو ہے کہ تم ابھی تک اس کے لئے یہاں پر رکی ہوئی ہو یہ تو شروع سے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کا دماغ کافی زیادہ چھوٹا ہے جبکہ ادھر ہی تو مجھے کافی زیادہ سمارٹ لگی تھی یہی وجہ سے میں نے تم سے مدد مانگی تھی اس کے لئے سب چیزوں سے فارق ہونے کے بعد ریانہ جیسے جیسے نہا کے باہر نکل دیا ہے دیکھتی ہے اوشو ہنمارو کہیں سے کچھ کاغذ پکڑ کے آ رہا ہے اب جب وہ اوشو سے پوچھتی ہے تو اوشو اس کے جواب میں کہنے لگتا ہے کہ باہر بے فون سے میں قریدوں سے بات کر رہا تھا کہ ساتھ اس کا دراستے مانے والے ہر ایک سے اس فلائر کو میں نے اٹھا لیا ریانہ اس سے بتاتی ہے ان چیزوں کی آخر کیا ہی ضرورت ہے میں تمہیں کہوں تو یہ سب کی سب چیزیں میرے فون پر اویلیبل ہیں حالتہ قریدوں سے بات کرنے کی بات ہے تم مجھ سے فون مانگے کرو تو یار بڈے کی باتیں سننے کے بعد اب ریانہ اس کی پہلے سے بھی کافی زیادہ مدد کرنا چاری ہوتی آخر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اوشو انا مارو بھی ریانہ سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا بیٹھا ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر سے سین شفٹ ہوتا ہے ان کی شروعات میں ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے روم اور روم میں موجود فورمل یوکوزونا ماسٹر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریانہ ہوتی ہے پھر تبھی وہاں پہ آتا ہے ہکاگے تینما ہاتھ سارے ہر باری کی طرح وہ کافی زیادہ سیرس ہوتا اور سیدھا من پوئٹ پہ آتے ہوئے کہنے لگتا ہے آپ نے دو یوکوزونا کو ٹرین کیا ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کے آپ خود بھی ایک یوکوزونا تھے میں بھی یہی چاہتا ہوں شنکہ ہے کہ آپ مجھے بھی ٹرین کریں اسی بیچ میں اوشو انا مارو بھی گروشی سٹور سے واپس لوٹتا ہے اور آتے ہی وہ ہکاگے تینما کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتا اوشو اس سے سوال پوچھتا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہکاگے تینما آگے سے کہنے لگتا ہے اس میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے اونی مارو یعنی کافی رانگی سے کہنے لگتی کیا تم دونوں ایک دوسرے کو چانتے ہو اوشو اس سے بتاتا ہے ہاں ہم دونوں کالی انوفیشل بارٹ میں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پہ رہتے ہیں آگے کہنے لگتا ہے تو تم ہو وہ ہکاگے اب سمجھ میں آیا تم موزکی دائکیشو کے بھائی ہو پھر تو تم نے میرے بارے میں کافی زیادہ بری آفائی بھی سنی ہوگی اسی پہ ہکاگے تینما کہتا ہے مجھے ان چیزوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے بارے میں کیا بولتا ہے پہلی بات اگر مجھے لگتا ہی ہوتا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو مجھے ٹرین کرنے کے تو میں تمہارے پاس آتا ہی نہیں ہکاگے تینما آگے سے بولتا ہے میں یہی چاہوں گا کہ ماسٹر اسی وقت اسے یہاں پہ چھوڑ دے اور مجھے اپنا سٹوڈنٹ بنا دے ساری باتوں میں ٹانگ لڑاتے ہوئے فورمل یوکوزونا ماسٹر کہنے لگتا ہے اوے ہکاگے ہش میں آؤ کیونکہ میں ہی وہ شخص ہوں گا چونکہ یہ ڈیسائٹ کرے گا کیا میں تمہیں ٹریننگ دوں گا یا نہیں حالانکہ فوراں سے ہکاگے تینما اپنی شاٹ اتارتے ہوئے کہنے لگتا ہے ساری اسی بات ہے اس چیز سے واقف ہوں تو اس لئے میں تمہارا دل جیتوں گا میں تمہیں سومورنگ میں دکھاتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون قابل ہیں گا شاگرد بننے کے لئے اور اگر مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف میرے سامنے جو خراب اس دل ہے شاہد شاہد میرا چیلنجر سٹ کرنے سے ڈڑ جائے اوشوئی نوارو اس کی آنکھ ہمیں آنکھیں دال کے کہنے لگتا ہے مجھے اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہے چونکہ موہ سے یہ سنکے اس کا ماسٹرس پر بڑک پڑتا ہے سٹراغی سے گستے سے کہنے لگتا ہے میں نے کب تمہیں اس چیز کی اجازت دیا ہے تم نے اپنی ٹرپل کومبو ٹیکنیک کو پرفیکٹ بھی نہیں کیا آگے تمہاری مرضی تم ضرور اس کا چینلنج اپسیٹ کر سکتے ہو پر میں تمہیں نکال دوں گا اوشوئی کافی کاملی سے اس کا جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ ہی مجھے اجازت دے دیجئے گا لڑنے کے لئے ٹھیک ہے پھر میں یہ اپنے موہ سے قبول کرتا ہوں ضرور ہمارے پہلے راؤنڈ میں یہ تھوڑا سا ڈرتا اپنی ٹکنیک کو یوں اپنے آنکھوں کے سامنے ٹوٹا دیکھ کے میں اپنے پرانے حصہ ساتھ کو خدائی کر کے باہر نکالنا چاہتا ہوں بلکل جیسے کہ میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ کی ٹیچینز کو فولو کیا تو اس پار میں بھی چاہتا ہوں کہ ماسٹر آپ مجھ پہ ٹرس کریں فکر مت کریں ماسٹر میں اسی باوٹ کو اپنی اسی ٹرپل کامبو ٹکنیک کا یوز کر کے ہی جیٹوں گا اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اوشو کو یوں بڑی بڑی باتیں کرتا دیکھ کے ماسٹر بھی اب اس سے امیدیں لگا بیٹھتا جب دونوں کی باوٹ شروع ہونے کو جاری ہوتی ہے ماسٹر کہا کے تینما کو دیکھ کے دلی دل میں کہنے لگتے ہیں سوائے اس کے دورسوں کو چھوڑ کے اس کا پورا جسم بلکل پورے طریقے سے سمو کے لئے پرفیکٹ ہے معمولی سے ڈیفرنڈ یہ بھی لٹل دیمنٹ کی طرح ہی مجھے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ کر رہا ہے تھوڑا سا مختلف طریقے سے ریا نے وہی پہ کافی کنفیوز لی کافی پرشانی سے پوچھتی ہے کیا اگر اوشو ہار گیا تو پھر ہمیں چھوڑ کے جانا پڑے گا مرمال یوکوزونا ماسٹر کہتا ہے نہیں وہ تو میں نے ویسے ہی بول دالا پر ہاں اوشو کی باتوں میں دم تا ویسے بھی اگر تم رسک نہ لو تو تم یوکوزونا بننے کے بھی قابل نہیں ہو قریب بھی نہیں ہو دیکھتی دیکھتے جیسی دونوں کی باؤٹ شروع ہوتی ہے دونوں پاس ایک دوسرے پہ ٹوٹنے کو ہی جار ہوتا ہے کہ ہکاہ کے تینما سب سے پہلا وار کرتا بلکل اوشو کے مو پہ یہاں تک ریانا بھی اس کی پاور کا پہلا فیس دیکھ کہی در جاتی اتھر ہی ہکاہ کے تینما اپنے منی من میں کیا رہو ہوتا ہے سمورنگ میں سب سے بڑھ کے سائز ہی ہوتا ہے مجھ سے جیتنا تو دور کی بات تم اپنا کریئر تک نہیں شروع کر سکتے یہ کہتا ہے ہوا ہکاہ کے تینما جیسے ہی فوران سے اپنا گلاوار کننے کو ہی جار ہوتا ہے اوشو طوران سے اپنا ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو روک دالتا پھر اوشو نمارو بھی اپنے مند میں کہتا ہے کچھ دیر کے لئے سومو سے پیچھے ہٹنے کے بعد میں نے ایک چیز نوٹس کیا ہے کہ میری بوڈی سومو کے لئے ترہ پر رہی ہے میرا پورے جسم میں باور سر سے لے کے پیر تک گھوم رہی ہے بالکل جیسے کے خون جسم میں گردش کرتا ہے یہی سوچتے ہوئے اوشو نمارو بھی شیروں کی طرح گرشتے ہوئی کاغی تینما کے موہ پہ ایک دمدار سومو سلم مارتا اس کے بعد اوشو نمارو جیسے اس کی مواشی بیلٹ پہ ہاتھ دالنے کو ہی جار ہوتا ہے کہ تب یہی کاغی تینما تمہارا سے اوشو کی موہ پہ ایک رکھ کے لگاتا پھر اپنے دل میں کہتا ہے پچھلی بار میں نے تمہیں خود اپنی مواشی بیلٹ کو پکننے دیا تاکہ میں تمہارا ٹرپل موو دیکھ سکوں پر اس پان نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اوشو پہ جیسے جیسے لگتار وار کرو تھا اس کا ایک ایک وار کافی زیادہ انٹینس ہوتا اوشو نمارو اس کے وار کے بیچ میں سے ایک اپنا وار اس کے موہ پہ دے مارتا دیکھیں ہی کاغی تینما گستے سے کہنے لگتا ہے مجھے حل کا مطلب او نمارو یہ کہتا ہے ہی کاغی تینما تھس کی بارش کرتا تھا اوشو پہ خیر یار اوشو نمارو کیسے نہ کیسے کر کے اسے جیلتے ہوئے اپنا سار اس کے پیٹ سے دے مارتا اس دوران اوشو بھی اپنے من ہی من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کو کہاں پہ ہلکا لے رہا ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا یہ کہتے ہوئے اس کی مووشی بیلٹ پکڑ کے جیسے جیسے اپنے ٹرپل موف ہنڈر ٹاؤزن ڈیمن ڈروپ کا یوز کرنے کو جار ہوتا ہے اب ریانہ اور ماسٹر دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں ماسٹر اپنے دلی دل میں کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر دکھاؤ مجھے اوشو لٹل ڈیمن اب جون جون ہی وہ اس کے خلاف اپنی ٹکنیک کو اسمار رہ ہوتا ہے ایک آگی دنما سوچنے لگتا ہے کہ ضرور یار ضرور تمہاری ٹکنیک ایک خطناک ٹکنیک میں سے ایک ٹکنیک ہے پر تمہاری ٹرپل موف میں میں اگر تمہارے لیکس ویب کو ڈوج کر لو تمہاری ٹکنیک یہی پہ آج دفن ہوتی ہے اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں اوشو این امارو کیسے نہ کیسے کر کے یہ بات اب تک ریلائس کر رہی چکا ہوتا ہے اوشو این امارو اپنی دشاہ بدلتے ہوئے اس کا جسم کو ہی ہوا میں اُلٹا اُٹھا لیتا ہے جب بندہ ہوا میں ہوتا ہے وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتا اس کے فونم بعد اوشو این امارو ریورس ہندر تھاؤزن ڈیمن ڈروپ کا یوز کرتا ہے کمن فیل کرنے لگا تھا یہ ایک بہت مشکل ٹکنیک تھی پر اگر کیسے نہ کیسے کر کے میں اس سے کام میں لے آتا تھا تو ضرور میری وکٹری پکی تھی اور میری اسی سوچ کو میری اسی سوچ کو لوگ بڑی آسانی سے پڑ پا رہے تھے ہاں ماسٹر نے مجھے یہ چیز تو ضرور دکھائی ہے کہ اس کے علاوہ اور راستے بھی آئے ہزاروں طریقے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس ٹکنیک کو استعمال کرنے کی ماسٹر بھی یہ دیکھ کہ اپنے دلی دل میں کیا رہا ہوتا ہے ٹھیک سمجھا تم نے اوشیو بالکل اس کے نام کی طرح ہنڈرڈ ڈیمن اس کے حصو سے بھی زیادہ راستے ہیں اس ٹکنیک کو استعمال کرنے کے ہنڈرڈ تھاؤزن ڈیمن تم ان سب کا استعمال کر کے اس ٹکنیک کو ایکسی کیوٹ کر سکتے ہو اب یہی بات ریانہ کو بھی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ جو ماسٹر نے اس سے کہا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں اس کا سمجھ کو جو سٹائل ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے ہاں یار اب فائنلی اوشیو اپنی وکٹری حاصل کر ہی لیتا یوں ہی ماسٹر کافی خوشی سے کہنے لگتا ہے کاجب قسم کا لگتا ہے اب تمہیں جواب محلی گیا ہوگا بالکل اسی طرح تم نے فوڈ کی ریڈل کو بھی سالف کر ہی لیا ہوگا اوشیو اس پہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے جو جانے جا آپ نے مجھے دیا تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ ٹیمپورا اور رائس کو لے کے آنا سو ین سے پر آپ نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نے اسے آپ کو کک کر کے دینا ہے میں نے صرف اور صرف ٹیمپورا اور رائس کو ڈیلیور کرنا تھا نہ کہ کک کرنا تھا اصل میں مجھے وہ صرف اور صرف یہ چیز آرڈر ہی کرنی تھی جو کہ وہ بندہ خود ہی یہاں پہ لے کے آ چلا جاتا خود آپ کی دیوے ٹائم پہ یہاں پہ پہ پہنچتا ہے تھرٹی منٹ تو ہاں یار ماسٹر اسے یہ سکانے کی کوشش کرے کہ تم اپنی ٹکنیک کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہو نہ کہ صرف اصف ایک طریقے سے آخر اتنا کچھ سنے کے بعد ماسٹر اسے کہنے لگتا ہے بہت خوب تم نے اسے اچھے طریقے سے پاس کرتا لیا سب کے بعد آخری سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے جہاں پہ ماسٹر شنگائے اوشوہ نمارو کی داد دیتوئے کہنے لگتا ہے میں حیران ہوں کہ تم ابھی تک میرے ساتھ ٹکر رہے میرے اولڈ فیشن ٹریننگ میتھلڈ پہ کہ تو کافی زیادہ لوگ بیچ میں ہی باغ جاتے ہیں تو اس لئے تمہارے ریوارڈ کی قارن میں سب سے پہلا موقع تمہیں دیتا ہوں اس کے موہ سے یہ سنگیا ریانہ کہنے لگتی ہے تمہاری باتوں سے تو میں سمجھ گئی ہوں یہاں تک مجھے بھی یہ بات معلوم پڑ گئی ہے یہاں پہ ماسٹر شنگائے بات کر رہے ہیں اس دور کے جس کے پیچھے اوشو این امارو پاگلوں کی طرح پاگ رہا ہے یوکو زونہ اوشو این امارو کو موقع ملتا ہے کہ اس وقت کے یوکو زونہ سے لڑے ایک لمحے میں تو وہ صرف گاڑی سے اترتا ہے اور دوسرے لمحے میں اوشو این امارو اپنی باٹ بھی ہار جاتا ہے یعنی ہیرانگی سے کہتی ہے واہ تم تو بان سیکنڈ بھی اس کے آگے ٹک نہیں پائے اوشو خود ہیرانگی سے کہتا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں فرش پہ کیسے گھر رہا ہوں اب اوشو این امارو اس سب کے بعد اپنے آپ کو کافی قسمت والا سمجھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے یقین نہیں آرہا میں نے ابھی ابھی یوکو زونہ کی پاور کو وٹنس کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا اے کتنا قسمت والا ہوں سب سے پہلے تو میں نے شبا کی آمہ سٹیبل کے ساتھ ٹریننگ کی پھر فارمل یوکو زونہ کے ساتھ اور اب اصلی کرنٹ یوکو زونہ کی پاور کو دیکھا آخر اتنی قسمت پانے سے مجھے تو موت سے بھی ڈر لگنے لگا ہے اس کی یہ ساری کی ساری باتیں شنکائی ماسٹر سننے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ پلین کیا ہوتا ہے شبا کی آمہ کی ساتھ ماسٹر شبا کی آمہ کہتا ہے ضرور ضرور وہ غریب ہے ان چیزوں میں جیسے کہ اس کا قد چھوٹا ہے پر ہم اس کو دوسری چیزوں میں امیر کر سکتے ہیں ہم اس کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تم ایک قسمت والے ہو چھوٹے سے فلیچ بیک کے بعد ماسٹر اس کے سامنے آکے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم قسمت والے ہو تو شو جواب میں ہاں کہتا ہے تو پھر ماسٹر اس سے بتاتا ہے مجھے یہ جان کے کافی خوش ہو یار تو میری مدد کرو گے ایک بڑا خواب دیکھنے میں اور اس خواب کو پورا کرنے میں تو شو کہتا ہے ضرور ان گرمیوں میں میں سب سے سٹرونگیسٹ ہائی سکولر بنوں گا اسی کے ساتھ ہماری اپیسٹ ختم ہوتی ہے